آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو تو کیا گیرنٹی ہے کہ عمران خان آئندہ سماعت پر پیش ہوں گے اسلام آباد کی انصدات دہشتگردی عدالت کا عمران خان کے وکیل سے سواد حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا کہا آج عمران خان ساڑھے تین بجے تک لاہور ہائی کورٹ پیش ہو گئے تو ٹھیک ورنہ فیصلہ کر دیا جائے گا ایٹی سی نے عمران خان کو اب تک طلب نہیں کیا زمانت کی درخواستیں آپ خود دے رہے ہیں جج نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کو اگر عدالت آنا ہے تو وہ تاریخ ہمیں بتا دیں بعض وقت بارات بڑی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے پوٹوہار میں استقبال کیسا ہوتا ہے پولس اہلکار زخمی کرنے توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراو میں ملاوث افراد کے خلاف ساکھ کاروائی کا فیصلہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمرہ جماعتوں کا اجلاس علامیے میں کہا گیا پولس اور رینجرز پر حملے عمران خان کے حکم پر کیے گئے بیرونے ملک اور سوشل میڈیا پر اداروں بلخصوص آرمی چیف کے خلاف مہم کی شدید مضمت رحلما تحریک انصاف عوات چودری نے کہا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی کوشش ہوئی تو ایسا رد عمل ہوگا جو آپ سوچ نہیں سکتے آخری دھکے کے لیے تیاری کر لیں دعویٰ کیا کہ دو دنوں میں پی ٹی آئی کے پانچ سو سے زائد ارکان حراست میں لیے گئے چھاپے مارے گئے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے جڑما شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش صبح صویرے یالہ باری بھی ہوئی راولپنڈی کی کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا نالالائی میں سطح بلند ہونے لگی گجرات منڈی بہاودین بھکر سمیت پنجاب کے مختلف شہروں جنوبی وزیرستان سبی بولان گوادر قلات اور ہرنائی میں بارش آج سپہر سے شمال مشکی بلوچستان میں مستعدار بارش کی پیش گوئی ندی نالوں میں تو گیاری کا خدشہ میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سسٹم کل سے ملک متعدد علاقوں کو لپیٹ میں لے سکتا ہے ڈاکووں کی دیدہ دلیری ملتان سکھر موٹروے سے چار شہریوں کو اغوا کر کے لے گئے گھوٹکی کے قریب ڈاکووں نے فائرنگ کر کے گاڑیوں کو رکھنے پر مجبور کیا بس ٹرک اور ایک اور کارزد میں آئے موٹروے کے گرد حفاظتی بار اور زمین سے کئی فٹ بلند سڑک ہونے کے باوجود ڈاکو شہریوں کو لے کر فرار حافظ آباد میں موف تاٹے کی دقسیم کے دوران رش اور بین ازمی دھکم پیل اور بھگدر کی وجہ سے متعدد مرد اور خواتین زخمی کچھ افراد بے ہوش ہو گئے کو جھوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی کارروائی پھون بھی ہے آئی ڈی کارڈ بھی ہے گاڑی کی ریجسٹریشن موٹر سائکل کی بھی ہے تو ایک پیغام جائے گا حکومت کی طرف سے چھ ساتھ اکتے کے بعد تو بھائی آپ کو یہ جو سپیشل سکیم ہے سستے پیٹرول اس میں انرول کر دیا گیا ہے آپ عام سا یہ تین چار سو روپے والا ٹیلی فون جو ہے اس پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو آپ کو ون ٹائم پاسورڈ مل جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ڈالتے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہے وہ آپ کا جو گیٹوے ہے آپ پیٹرول ڈالوائیں گے آپ سو روپے کم دیں گے سرکار میں جو پیسے دی ہوں گے امیر آدمی سے ان پیسوں میں سے وہ سبسیدی رات کو پیٹرول پاک کو دے گیا موٹر سائکل والوں اور آٹھ سو سی سی تک کی چھوٹی گاڑی والوں کو پیٹرول سو روپے لفی لیٹر سستہ ملے گا حکومت نے تیاری کر لی اگلے چھ ہفتوں میں سامنے آ جائے گی وزیر مملکت مصدق ملک کی جیو پاکستان میں گفتگو سبسیدی حاصل کرنے والا شخص پیٹرول پمپ پر اپنا شناختی کارڈ اور ون ٹائم پاسپورٹ دکھا کر سستہ پیٹرول حاصل کر سکے گا موٹر سائکل والوں کو بہانہ اکیس لیٹر تک پیٹرول سستہ ملے گا ملکی سیاسی صورتحال پر چیئرمنٹ پی ٹی آئے اور امریکی ارکانی کانگرس میں رابط جاری ڈیموکریٹ فرکن مائک لیون اور امران خان کی ٹیلی فون پر گفتگو پی ٹی آئے کارکران کی گرفتاری اور امران خان کی سیکیورٹی سے مطالق تبات دائے خیال امران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کی وازیابی سے مطالق ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ اسلام آباد میں درخواست دائر عدالت نے کہا سننے میں آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حسان نیازی کی درخواست نمٹا دی ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست غیر موثر ہو جائے گی عدالت نے حسان نیازی کے مقلہ کو رپورٹ کے ساتھ طلب کر لیا سمات وقفے کے بعد کچھ دیر میں پھر ہوگی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی آج نیاب راولپنڈی میں تلبی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی پیش ہونے کی ادائت عمران خان اور بشرا بی بی کو جہاری نوٹسز میں ریاست کو ملنے والے تحائف رکھنے ریاستی تحائف بیشنے اور اختیارات کے غلط استعمال کا الزام لگایا گیا ہے چیئرمن تحریک انصاف نے اپنے قتل کی مبینہ سازش اور دیگر واقعات کی جامعے تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لک دیا کہا حکومات ایس سیکیورٹی کی فراہمی سے گریزہ ہیں حملے کے بعد عدالتی پیشیوں پر میری زندگی مسلسل خطرات کی ضد پہ ہے نوے سے زائد مقدمات کے باعث مسلسل درخواست کر رہا ہوں کہ میرے مقدمات کی بزریہ ویڈیو لنک پیروی کی جائے آصف علی زرداری کے خلاف منتراز بیان کی کیس میں شیخ رشید کی پیشی اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ کو بتایا کہ ان کے وکیل آسو پیم کورٹ میں ہیں عدالت میں پیش نہیں ہو سکے شیخ رشید کو حاضری لگانے کے بعد جانے کی اجازت پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پیر کو تمام سٹیک ہونڈر سے مشاورت کا تفصیلی جائزہ لیا الیکشن کمیشن میں مشاورت کا عمل آج بھی جاری رہے گا کراچی کے گلستار جوہر میں فائرنگ کر کے مدرسے کے محتمم کو قتل کر دیا گیا مولانا عبدالقیوم صوفی نماز کے بعد گھر جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار دو افراد نے انہیں نشانہ بنایا ساوے کمری کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دوہزار سولہ کی انتخابی مہم میں اداکارہ کو راکم دینے کا الزام نیو یورک کی عدالت میں ٹرمپ پر کل فرد جرم لگنے کا امکان نیو یورک منہچن کی عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات ٹرمپ نے اپنی گرفتاری یا فرد جرم کی صورت میں حامیوں کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے کل یو اے ای روانہ ہوگی تین ٹی ٹوئنٹی میچز چوبیس چوبیس اور ستائیس مارچ کو شارجہ کرکٹ ٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے سیریز کے میچز جیو سوپر سے براہ راست نشل کیے جائیں گے پاکستان ایران افغانستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں جشن نوروز نوروز یعنی نیا دل بہار کی آمد پر دسترخوان خصوصی پکوان سے سجیں گے بعض خطوں میں قندیلیں اور مشل روشن کرنے کی روایات عزیزو اقارب سے ملاقات اور گھروں سے باہر نکل کر کھانا پینا کرنے کا رواج